ٹھیک ہے جیسا الیکشن ہو گیا ہے ٹھیک ہے ہاں مگر تشویش لاحق ہے ذرا اس باب میں مجھ کو لگتا ہے یہ خاصا غیر فطری فاطلہ مولوی سرحد میں ہیں لوٹے مگر پنجاب دوسری بڑے شکین الیکشن ہے کل یہ ہوا آہت فتن ساری یہ کیا تھا ہاں ٹھیک ہے جیسا الیکشن ہو گیا ٹھیک ہے ہاں مگر تشویش لاحق ہے ذرا اس باب میں مجھ کو لگتا ہے یہ خاصا غیر فطری فاطلہ مولوی سرحد میں ہیں لوٹے مگر پنجاب آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے بات یاد ہے یہ ایک اس سے پہلے کا الیکشن ہوا تھا جس میں ایک کانسٹیچونسی ایک ہلکہ انتخاب میں مولونا فضل الرحمان تھے ایک طرح اور دوسری طرف بڑا میں تو آپ کو آپ کے جنرل نالج کی عداد دے سکتا اچھا جب تو الیکشن کی کمپین شروع ہوئی تو اخباریں چمک اٹھی تھیں خبر ہی ایسی تھی تو کچھ دنوں کے بعد وہ جو ہیں خبریں جیسا کہ ہوتا ہے مدھم ہونی شروع ہو گئی تو میں نے کہا کہ ستم ہے آج کے اخبار میں بھی کوئی سامان دل جوئی نہیں ہے ستم ہے آج کے اخبار میں بھی کوئی سامان دل جوئی نہیں ہے کہ ذکرِ عالمانِ دین بہت ہے مذہرت کی خبر کوئی نہیں ہے ستم ہے آج کے اخبار میں بھی کوئی سامان دل جوئی نہیں ہے کہ ذکرِ عالمانِ دین بہت ہے مذہرت کی خبر کوئی نہیں ہے کراچی میں میں ایک مشارہ پڑھا تھا تو اس میں ایک صاحب تھے ان کا نام بھی انبر تھا ہی وسمائی نیم سے تو انہوں وہ غذر پڑھ رہے تھے اس کی ردیف اور کافیہ تھا حیرانی سے مر جاتے اور پریشانی سے مر کوئی صاحب دفعہ فوت ہو تو میں نے اس سے کہا جو کمپیئر تھا کہ یار مجھے فوراں بلاؤ یہ تخلیق بڑی مرموز چیز ہے بڑی میسٹیریس کوئی پتہ نہیں ہوتا کب جال میں مچھلی آ جانی ہے اور کبھی سارا دن جال خالی رہتا تو فوراں ایک منٹ میں میں نے زندگی میں جو قطع کہا تو میں نے کہا مجھے بلاؤیا تو اس نے بلالیا نکاش کازمی صاحب تھے کمپیئر تو میں نے وہ قطع آپ کو نظر کرتا ہوں کہ یہاں اپنی غزل پڑھ کر گئے ہیں حضرت انبر ردیف چھو کافیہ یہ تھا پشے مانی سے مر جاتے انہیں مشکل بڑی دھرپیش تھی مرنے کے بارے میں وہ کرتے عقد ثانی اور آسانی سے مر جاتے اسی زمین میں قطع یاد آیا کہ سچا واقعہ یہ ہے کہ کتنی دلدوز خبر راج نظر سے گزری کتنی دلدوز خبر راج نظر سے گزری ایک امبوہ کا یوں بے قصو تنہا ہونا رہلت ایک مولوی صاحب کی الہی توبہ ایک دم چار خواتین کا بے با رہلت ایک مولوی صاحب کی الہی توبہ ایک دم چار دیکھیں میں یہ پڑھا تھا دبائی کا واقعہ تو میں نے اپنا جب کہا کہ اس میں ایک سنت ہے کہ اس میں عدد کی تین بھی ہے خواتین میں ایک بھی ہے ایک دم اور چار بھی ہے تو ایک آدم اے ادم میں احتیاط لوگوں سے لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں ایک آدمی اٹھا کہہ لگا پروفیسر صاحب اس میں دو بھی ہے میں کہی یار مہنتے نہیں پتا کہنا پہلا مصرہ پڑھئے دوسرے لفظ پر رک جائیے کتنی دل دوز خبر آج نظر کیسے کیسے لوگوں کتنے سامین ہوتے ہیں تو جنابے غزل غزل کا یہ سلسلہ چل رہا ہے تو ایک صاحب نے مجھے غزل بھیجی کہ انور صاحب اسلاح کے لیے برائے اسلاح تو میں نے قطع کی صورت میں اس کا جواب لکھا کیسی یہ غزل آپ نے بھیجی ہے کہ جس پر آس بھی نہیں سکتا ہوں جو میں رو نہیں سکتا آس بھی نہیں سکتا ہوں جو میں رو نہیں سکتا یوں بہر سے خارج ہے کہ خوشکی پہ پڑی ہے یوں بہر سے خارج ہے کہ خوشکی پہ پڑی ہے شہروں میں وہ سکتا ہے کہ کچھ ہو نہیں سکتا شیروں میں وہ سکتا ہے کہ کچھ ہو نہیں سکتا ایک دن میں یہ سوچ رہا تھا کہ میدان جنگ میں اور حکیم صاحب کے دکان میں کیا فرق ہے منین میں کیا مماسلت ہے کیا مغائرت ہے کیا آخر کیا ہے مطلب کوئی بھی آدمی کچھ بھی سوچ سکتا تو میں اس نتیجے پہنچا کہ اگر ہے تیغ میں جوہر جواہر ہیں خمیرے میں ادھر زور آزمائی ہے ادھر طاقت کے نسخیں ادھر زور آزمائی ہے ادھر طاقت کے نسخیں ہیں مطب میں اور میدان وغا میں فرق اتنا ہے وہاں کشتوں کے پشتے ہیں یہاں پشتوں کے پشتے ہیں مطب میں اور میدان وغا میں فرق اتنا ہے یہاں کشتوں کے پشتے ہیں وہاں پشتوں کے پشتے ہیں ایک اپنا لفظ سے قطع بنا کہ جنت سے نکالا ہمیں گندم کی مہکنے جنت سے نکالا ہمیں گندم کی مہکنے گوندھی ہوئی گہوں میں کہانی ہے ہماری جنت سے نکالا ہمیں گندم کی مہکنے گوندھی ہوئی گہوں میں کہانی ہے ہماری روٹی سے ہمیں رغبت دیری نہ ہے انبر یہ نان کمیٹمنٹ پرانی ہے بوٹی سے ہمیں رغبت تیری نہ ہے انبر یہ نان کمیٹمنٹ پرانی ہے ہماری اور جناب ایک تشبیح دیکھئے یوسف کہ شائر آنا اور ذریف آنا ہوگر ذوق کے نظر شرط یہ شائر آنا اور ذریف آنا ہوگر ذوق کے نظر زندگی میں جا بجا دلچسپ تشبیحیں بھی ہیں ریل گاڑی اور الیکشن میں ہے ایک شاہ مشترک ریل گاڑی اور الیکشن میں ہے ایک شاہ مشترک لوگ بے ٹکٹے کہی اس میں بھی ہیں اس میں بھی ہیں ریل گاڑی اور الیکشن میں ہے ایک شاہ مشترک برد مربانی لوگ بے ٹکٹے کئی اس میں بھی ہیں اس میں بھی ہیں ایک سابن تھا ہمارے ہاں اصل میں ہمارے ہاں جو معاشی یہ کاروباری جو دیانت ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں بلکہ میں اپنا یہ ایک شیر پڑھوں گا سنجیدہ یہی انداز دیانت ہے تو کل کا تاجر برف کے باٹلیے دھوپ میں بیٹھا ہو تھا ایک سابن تھا کسی زمانے میں موسیقی